بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو تنیز کچین اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک بلکل ہی نیو کیک کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو جیسا کہ آپ کو میری ریسپی سے انتازہ ہوئی گیا ہوگا کہ مجھے تھوڑا سا ایکسپیرمنٹ کرنے کا بہت چوک ہے مطلب ایک روٹین سے ہٹ کے اگر کوئی کام ہو تو اس میں مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو اسی طرح سے کیکس میں آپ کے ڈیزرٹس میں ایکسپیرمنٹ کرتے کرتے آپ کو میں نے بہت ساری چیزیں بنانا سکھائی ہیں اور امید ہے آپ نے ان کو ٹرائے بھی کیا ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا تو آج کیک کے بارے میں بھی ہم ایک ایکسپیرمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے جی بریگیڈیرو چوکلیٹ کیک تو اس کی ریسپی جو ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹس میں ہیں جی میدہ آپ نے لینا ہے پونے دو کپ یہ میدہ ہے ہمارے پاس میدہ آپ نے پونے دو کپ لینا ہے اور یہ گرامز میں ہے 220 گرامز اس کے بعد ہم نے کوکو پاوڈر لینی ہے کوکو پاوڈر ہم نے ایک کپ لینا ہے اور یہ گرامز میں ہوگا 82-90 گرامز اس کے بعد ہم نے میدے میں ہی ہم نے شامل کر لیا ہے ڈیٹھ ٹی سپون بیکنگ پاوڈر یعنی پانچ گرام اور ڈیٹھ ٹی سپون بیکنگ سوڈا یعنی پانچ گرام اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک ٹی سپون سالٹ بھی ایٹ کر دیا اس کے بعد وان اڈا ہاف کپ ہمیں شوگر چاہیے وہ ہم نے یہ لے لیا وان اڈا ہاف کپ شوگر اور یہ بنتی ہے جناب گرامز میں 300 گرامز اس کے بعد دو بڑے انڈے یہ دیکھئے یہ انڈوں کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے تو میں نے یہ تین انڈے لے لیا ہے اگر انڈے کا سائزہ آپ کے بڑا ہے تو آپ چاہے وہ دو ہی انڈے لیں گے اس کے بعد ہم نے لینا ہے ایک کپ ایوپریٹیڈ ملک یہ آپ کے ایوپریٹیڈ ملک ہمارا آ گیا اور یہ ایملز میں ہوگا 250 ایمل اس کے بعد وانی لائسنس ایک ٹی سپون چاہیے ہمیں اور ایک کپ گرم پانی چاہیے بلکل ہوت وارٹر اور اس کے بعد آدھا کپ ہمیں آئل چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے بریگیڈو رو کیک بنانے کے لیے تو چلی ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں جی تو بیورز ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جب آپ یہ سٹارٹ کرنے لگیں گے تو سب سے پہلے میں نے اوون جو ہے وہ آن کر لیا ہے اور پین جو ہے وہ میں نے اپنے ریڈی کر لیا ہے یہ تقریباً ایٹھ انچ کے پین جو ہے یہ دو ایک جیسے آپ کو چاہیے ہوں گے آپ ان کو گریس کر لیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے ڈرائی انگریڈنٹس ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں اپنا میتا بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا اور سالٹ یہ میں نے پہلے بھی چاہ لیا تھا لیکن میں یہ دوبارہ چاہ رہی ہوں اس کے بعد ہم ڈالیں گے گوکو پاوڈر گوکو پاوڈر بھی ہم ڈال لیا یہ بھی میں نے پہلے چاہ لیا تھا but i am again sieving it اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شوکر جتنا آپ یہ چیزیں چھانکے ڈالیں گے آپ کا کےک اتنا ہی لائٹ اور فلفی بنے گا شوکر بھی ہو گیا یہ ہمارے سارے ڈرائی انگریڈنٹس جو ہیں وہ اس میں ڈال گئے اب ہم ان کو مکس کر لیتے ہیں اچھا طریقے سے اور اس کےک کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو بیٹر نہیں چلانا آپ نے ویسکر سے ہی اس کو ویسک کرتے رہے جی بھی اور اس تو ملک ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم ڈالیں گے ایگز ایگز ڈال کے اس کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے پورے طریقے سے جیسے ہمارا کیک کا بیٹر ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بن جائے گا اچھا جی یہ دیکھئے یہ ایگز اچھے طریقے سے دیکھیں مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے وینیلا ایسنس ون ٹی سپون اور ساتھ ہی ہم اس کے ڈال دیں گے ہوت بوٹر جو ہم نے کر کے رکھا تھا اور اس کو پھر سے دوبارہ سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا مزیدار سا اچھا سا بیٹر تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اپنے دو ایکوال پینز جو ہم نے پرپیر کیا ہوئے تھے وہ ہم نے لینے ہے اور ہاف بیٹر جو ہے وہ ایک پین میں ڈال دینا ہے اور ہاف بیٹر دوسرے پین میں ڈال دینا ہے اور ان کو ہم نے اوون میں رکھنا ہے 180 ڈگری پہ 30 to 35 مینٹس تو چلیے ان کو پینز میں ڈال دے ہیں جی بیوئرز تو پین میں ہم نے ڈال دینا ہے دونوں اب ہم ان کو اوون میں رکھیں گے 180 ڈگری پہ 30 to 35 مینٹس تک اور بیچ میں ہم 25 مینٹس کے بعد ان کو چیک کر لیں گے تو چلیے پھر جب کیک ریڈی ہو جائیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جی بیوئرز تو 35 مینٹس میں ہمارے یہ کیک جو ہیں وہ یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو رکھیں گے روم ٹیمپریچر پہ آنے تک باہری رکھیں گے اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ان کو اوور نائٹ بھی رہنے دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ان کو فریچ میں رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے مین وائل ہم اس کی فروسٹنگ ریڈی کرتے ہیں تو چلیے اب ہم اپنی فروسٹنگ کی طرف آتے ہیں پیوئرز تو ٹوپنگ کے لیے ہمیں چاہیے ایک کین جو ہے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں مین چیز جو چاہیے وہ ہے بٹر اور بٹر ہمیں چاہیے فور ٹیبل سپون یعنی فیفٹی گرام فور ٹیبل سپون فیفٹی گرام بٹر تو یہ چاروں چیزوں سے ہم اپنی بریگڈیرو فروسٹنگ بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی کیک کو اسیمبل کریں گے تو چلیے پھر یہ اپنی ٹوپنگ سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز تو پین میں نے رکھ لیا ہے فلیم آن کر دیا سب سے پہلے ہم اس میں اپنے بٹر ڈالیں گے جو فیفٹی گرام ہے 4 ٹیبل سپون اور اس کو لو فلیم پہ ہی ہم نے تھوڑا سا سٹر کرتے جانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں کنڈینس ملک ایڈ کر دیں گے جی ویورز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر ہمارا ملٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اپنا اس میں 1.5 کپ کنڈینس ملک 1.5 کپ یا 3.95 ایمیل 10 onras ہم نے اس میں آئیا کر دینا ہے اور اس کو لے فلیم پہ م Почему إلنس قول کرتے جانا ہے لَا ہے جه دے اچھے طریقے سے ملٹ� میں będziemy اد کر لیا اور بہترد جو ہم نے اس کو کر دیا weified پا آ slippers ہم نے کوکو پاورڈر نکالا تھا اپنا ہاف کپ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے فلیم ہمارا لو ہے اور ہم لو فلیم پہ ہی اس کو مکس کریں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ لگیں گے اور یہ کوکو پاورڈر اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے گا جیزیورز تو یہ 3-4 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہماری کوکو اچھے طریقے سے ملٹ ہو چکی ہے مکس ہو چکی ہے ملٹ تو وہ تھی ہی وہ پاورڈری تھا لیکن یہ دیکھیں یہ اس طرح جب یہ ہو جائے گا تو it means کہ it's ready اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جو ہاف کپ اپنے چوکٹر چپ نکالے ہوئے تھے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم نے اس کو تک تک مکس کرتے رہنا ہے جب تک کہ یہ اچھے طریقے سے اچھی سی ایک فارم شائنی سی اور تھوڑی تک سی ہمارے پاس ایک بیٹر نہ آجائے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے رہیں گے فلیم میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے فلیم بہت لو رکھئے گا ورنب کوکو جو ہے وہ نیچے سے جل جائے گی لگ جائے گی اور پھر اس کی سمیل اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ کڑوا ہو جائے گا اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کرتے ہیں چوکلٹ چپ بھی ہمارے اچھے سے ملٹ ہو گئے ہیں تقریباً ایک سے دو مینٹ آپ نے ان کو اسی طرح سٹر کرتے رہنا ہے اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کنسسٹینسی جو ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہو کے اور زیادہ تھک ہو جائے گا تو پھر ہمیں کیک کے اوپر چونکہ فروسٹنگ کرنی ہے تو وہ پھر بلکل جمنا نہیں چاہیے یہ کنسسٹینسی آگئی اب ہم اس کو فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو بول میں نکال کے روم پر رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے فریج میں نہیں رکھنا آپ نے اس کو باہر ہی رکھیں کور کر afin جب روم پہ آ جائے گا تھنڈا ہو جائے گا تو pant میں یہ پڑے رہنے کیu چھانڈا نہ ہو جائے اس کے بعد ہم اپنے کیک کو اسیمبل کریں گے یہ روم ٹیمپریچھے پہ لائے گفر کرنے پاس پاس ایک گفر کریں لائے گفر کرو اور اس کے بعد ہم فائنل اس کی جو فروسٹنگ ہے آئسنگ ہے وہ ہم کر لیں یہ دوسرا کے ایک ہم نے رکھا اوپر اس کے اور اب ہم اس کی فائنل فروسٹنگ جو ہے وہ کر لیں اچھا طریقے سے ہم سارا جو ہمارے بس یہ فروسٹنگ ہے اب ہم نے اس کو اس کے اوپر لگانا ہے پورے طریقے سے پہلے ساری اہر طرف پھلا لیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد پھر ایکولی اس کو ہم پلین کر لیں چلیے پھر اپنے کیک کو ہم فائنل ڈیکوریٹ کرتے ہیں جی بیورز تو یہ ہمارا کیک بالکل ریڈی ہے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی ڈیکوریشن کی ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور امید ہے کہ آپ کو بھی یقیناً اچھا لگے گا پسند آئے گا تو مجھے نیسٹ ریسپی تک کے لئے اجازت دیجئے اپنی دعوں میں یاد رکھئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور نیکس ریسپی تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی